بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول اہل کریم اما باپ میرے محترم بھائیو دوستو اور مزرگو اور میری محترم اسلامی بہنو آئیے رشتے تو بہت ہوتے ہیں ماں باپ کا رشتہ بہن بھائی کا رشتہ بیٹے بیٹی کا رشتہ خامد بیوی کا رشتہ لیکن ایک دفعہ حجاج بن یوسف کے درباد میں ایک قیس آیا اور یہ قتل کا قیس تھا تین آدمی تھے ایک خاتون بھی ساتھ تھی اس نے کہا چھوڑ دے تیری بڑی مہربانی ہوگی اس عورت نے حجاج کو کہا چھوڑ دے ان کو تیری بڑی مہربانی ہوگی حجاج کہنے لگا تینوں میں سے ایک چون لے اس ایک کو چھوڑ دوں گا باقی دو کو قتل کروں گا وہاں ایک بیٹا تھا ایک خامد تھا اور ایک بھائی تھا عورت نے کہا خامد تو دوسرا بھی مل جائے گا بچے اور بھی پیدا ہو جائیں گے میرے ماں باپ تو فوت ہو چکے ہیں بھائی اب مجھے نہیں ملے گا لہذا اس عورت نے حجاج کو کہا میرا بھائی چھوڑ دے اور باقی سب کو قتل کر دے حجاج بن یوسف نے کہا میں تیرے حسن انتخاب بہترین چناؤ پر تینوں کو رہا کرتا ہوں دیکھو یہ بہن بھائیوں کی محبت کی عجیب مثال ہے اللہ تعالیٰ سب بھیر بھائیوں کو آپس میں محبت اور پیارتہ فرمائے آخر دانا احمد اللہ رب العالمين پلیز شیئر دس ویڈیو ایزِ صدقہ جاریہ ازاک اللہ خیر